مولانا 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 صلی اللہ علیہ وسلم مولانا 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 صلی اللہ علیہ وسلم مولانا 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 مولان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 بجائی النبی وعالی المعصومی محفظنا السلوات اپنے اپنے حاجات دی برعوری وسط سلوات خورت اس مسجد امام بارگاہ دے بانیان متولیان انجمم منتظمین دے رزق دی وسط و قرکت وسط سلوات خورت جیڑے مومنین تل تک توہاڑے نامرن کے فرشیہ ذات بہن کے غم حسین چروندے ہم مولت ندیتی کا بریمن ستے انہ مومنین دی بخشش وسط سلوات خورت مرحوم قلام مقتزادی بلندی درجہ دوسط بھی سلوات خورت مرحوم قلام مقتزادی بلندی درجہ دوسط بھی سلوات خورت نعرہ تکبیر جو مالک در نام بلند ہے ملکہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہیں جو نام سوائیں ملکہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری انہیں جو نام سوائیں ملکہ نام سوائیں ملکہ نام سوائیں ملکہ نام سوائیں ملکہ نام سوائیں نام سوائیں ملکہ 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 ن نعم المولا و نعم المسیر حسنا تو حسنا محلا سیدنا و شفیت جنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب الهنا بالقاسم محمد و حبیب الهنا بالقاسم محمد فدهی و بارس علمه علم الولینا و الاخرین السلوان سید الولی امام الهدى امیر المؤمنین و جسلا وعلا اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین اللذین عذاب اللہ انہم الرجسا و تحرہم تطہیر مردہ و رحم صلی اللہ وآلہ امباد و فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم سینو مچال سخم بیدگر علی ابن ابی طالب اسلام حسنیت پاک نانے فرمائے جیڑی بیٹا کلمہ پڑھتے ہونا تو جوینا میری پرس کہ میں کو رسول پر حق بنے دیو یا رسول اللہ آکھنا کیا چاہ دیو فرمایا جتا کٹے تیوائے میں نے بھیرا علی دا ذکر ضرور کرائے کیوں یا رسول اللہ لئے ادنا ذکرہو ذکری فرمایا علی دا ذکر دراصل میں نبی دا ذکر ہے وذکری ذکر اللہ جیڑا میڈا ذکر ہے اللہ دا ذکر ہے وذکر اللہ عبادت اللہ دا ذکر عبادت ہونے توجہوئے نا میری پاس مچاللہ مچاللہ یا رسول اللہ ذکر عدیدہ عبادت رب دی سمجھ نہیں آنے گویا پیغمبر فرمائے نے تیری عقل جو محدود ہوئے تیری سوچ جو چھوٹی ہوئے ذرا علی دی زندگی دے کرنے گاہ کوئی دی ہی ہو جیہاں نہیں جائیں دی علی اللہ دے دین دی خدمت نا کیدی ہوئے اللہ نے علی مپیدے دین دی خدمت وست کیتے نبی دی نسرت وست توجہوئے نا میری پاسے مچاللہ فاجتن پاک پہلا محمد توجہ علی تیسی فاطمت زہرہ حسن دے حسین انہا گوادن پانچتن پاک تو آجی اگر اجازت ہوئے تو میں انہا دے تاروف کراؤں مچاللہ مچاللہ یہ پانچتن یہ پانچتن جڑے پاک انہا سارے دی تربیت محمد مصطفیٰ کی دی علی دی تربیت محمد مصطفیٰ کی دی بطول حضرات دی تربیت محمد مصطفیٰ کی دی حسن مجتبا دی تربیت محمد مصطفیٰ کی تھی وادی کربلا دی تربیت محمد مصطفیٰ کی تھی یہ میلے کل پچھو کی میں تو میں جناب کو عرض کر رہا جناب فاطمہ بنت اصد علی دی امہ روایت کریں گے وَلَدْتُ عَلِيَّ وَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ سَلَا سُنَا سَنَةً جَلَا عَلِي دُنْيَا دِي آئے نبی دی امر تری سال آئی نبی دی امر تری سال آئی یا دیئے کلہ یاؤں میری سینہ دیئے روزانہ نبی میرے گھر آمینہ تیادین یا امہ اج علی مہدہو بے قرب فراشی امہ جتا میں سمدھانا میرے پیرا علی دا بگوڑا اتھائی بڑھا ہے جتا میں سمدھانا میرے پیرا علی دا بگوڑا اتھائی ہوئے روزانہ پیغمبر آوینہ شبس سے لحوف ان دا وقت بس لہی دھامان دا بیلہ تھی بیا علی دھامے ہاں نبی دھاماوے ہاں ہاتھ گرمیہ دا موسا میں گرمچ بچے ہوندن بچے اندرک مزاج ہوندے جلے ماما دھاما وقت انہ کو دودھ پلے دیا جو تاکہ انہ کو ندرہ بننے ایہا طبیعت پہ سیرت محمد مصطفیٰ بھی ہے جلے دھامان دا بیلہ تھی بیا علی کو نبی دھاماوے ہاں یو جرہو لبنا ہند وقت شربے ہی دودھ دا بیلہ تھی بیا نبی حتھانال علی کو دودھ پلاوے ہاں وقت علی کو ندرہ بننے لگیا پیغانبر بھیرا کو چاکے پگھوڑک سماوے ہاں جو ہرے کو مہدہ ہو علی ندر کر رہا نبی بھی کا جھلاوے ہاں جناتی ہے انتا وقت یقزت ہی جلے علی کی آنکھا کھوڑے ہاں وقت نبی اپنے بھیرا کو لوریاں دے دا ہاں جلے علی راج کے ندر گھر گنیا پیغانبر چاوے ہاں بھیرا کو ہاناں لاؤے ہاں گھر دی ہمیری دوبار لگا ونیا مکہ دے پہاڑا دے دامن شیف ابی طالب پہاڑا دیا چوکیاں دے چڑھ ونیا لوگ پچھتن عبداللہ دلال یہ بچہ گھونے پیغمبر فرما میں نحاظہ آخی وولی ووسی وزہری وزہیری میں نے فرا بھی ہے میں نے وسی بھی ہے میں نے دین دا محافظ بھی ہے میں نے کشت پنا بھی ہے میں نے آسرت سہانا بھی ہے میں نے آتی محافظ بھی ہے فرمایا گوڑا تھا کہ مجد علی جیسا مددگار تھے پھرانے تھے ابو طالب کا گھر رہے تھے پیغمبر علی کو سریا یا علی اسنا لی رج نشاتیں یا علی ایک دمبہ زبا کرو مولا مدکہ کرنے فرمایا سارا نہیں پکانا اون دمبے تھی چوڑی پکانی ہیں وقابا لبن ایک ندل بیانا توجہ ہے نا میری پاس پھر ہم پر نے دعوت نہیں تھی کانو اربائین رجالہ جنگو سڑیاں نے بھی اوہن بندہ چالی پکی بھائی دمبے تھی چوڑی وہ کتنا کھانے آنا کلو راجو لن من ہم یا کلو جزیہ کا ہیک بندہ ہیک دمبہ کھاوے نہ ہی توجہے نا میری پاس دعوت پکی ہے علی بھگائی ہے نبی باون لکے علی چاچا کی خوابانے لگے باہ 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 لیکن دعا بھراما نا مزاج ہے کہائی حضرت ابو حریرہ تم سن دیو اہل سنت والجماعت محدث ہے میرا دلہ دے جو تو اپنے اوگی حدیث سنا رہا اللہ علی دے نبی دے ہاتھ تھی برکت کتنی رکھی ہے اید دخلت والن نبی سلم دو علی پردہ علیہ نبی دی بارگاہ میں گیاں میں کی دے پیغمبر دے سلام نبی دی جواب فسفاتو ہوں میں وعد کے مصافہ کی دے نال بہ گیاں پیغمبر دے سامنے بے ہن کھجور پینڈ پائی ہے ابو حریرہ دے مالا قفہ ہو پیغمبر ہی میں موٹ کھجور دے بھر کے میں دی جھولچ پا دیئے آدھے میں کھا دی نہیں میں گڑھا نہ لگ گیاں جو دانے کتنے آب 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 ادد تو بھو سلاسن وسبین تمرتن آدھے میں جو گڑھا ہی او دانے ہن تیہتر میں مارو اتھ ہوتھی پیاں اتھا لگا گیاں جی تھا علی بیٹھا ہی میں جو گیاں ساہک علیہ علی میں کو ڈٹھے تے مسکر آ پائیں میں مال بیٹھا سلام تو علی فردہ علیہ میں گیتے سلام علی لیتے جواب سافات ہو میں مسافہ کی تے میں بہ گیاں جی میں پینڈ نبیہ کنپائی ہائی پینڈ ہوں میں علی بیگن دی بیٹھا ہے مانا قفہ ہو علی امیر المومنی ایک موٹ پینڈ دے بھارکے میں دی جھولج رکھیے آدھے میں کھا دی نہیں میں گڑن یہ جو کتنی ہو سی فائزن ہونا سلا سن و سب اون تمرہ آدھے میں جو گڑنے تے دانے تیہتر تھائیں میں حیران ترازو تہے کوئے ناما پچھو کمپوٹر ہی کونی لگا کھڑا اللہ جانے راز کیا ہے اے آدھے میں پینڈ گھر نہیں چا گیا میں بات لگا گیا جتا پیغمبر بیٹھے ہیں میں داخل ہویاں فضائے کا پیغمبر حسن کا سورہ تعجبی میں بات ہم حیران نبی پچھدن یا ابا حریرہ اے دسا حیران کیوں ہوں ادھے یا رسول اللہ لازہ پیرے توہارے کو لائیاں تو سبیتی ہے سخابت اتی ہاوے پینڈ میں گنی ہے دانے ہاں تیہتر میں بات ہاں کو نہیں رسیاں میں لگا گیا توہرے براہاری کو اللہ 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 میں دہت میں نے بیرا علی دہت عدالت ہی کہے میں جناب نے مزاج بڑھ چکا ہوں اگر پر گرام ہوئے تو میں دسا ہوں انہوں باران کی شکلہ آپڑی ہیں مزاج ہی کہے زمانی اپنے سیرت ہی کہے دور مختلف ہے کردار ہی کہے علی پر میں نے اول انا محمد اوسط انا محمد کن انا محمد ساڑا پہلا بھی محمد ساڑا درمیان والا بھی محمد ساڑا آخری بھی محمد اصلا سارے دن سارے محمد ہیں جنہ کن محمد آکے اوہ میں علی آگاں اوہ حسن آدے اوہ حسین آدے اوہ زین العابدین آدے اوہ محمد بھاپر آدے اوہ جعفر صادق آدے اوہ موسیٰ اکازم آدے اوہ علی ری محمد بھاپر آدے اوہان محمد بھاپر آدے اوہان محمد بھاپر آدے اوہ حسین آدے اوہ بالا قرصہ منظر میں لٹھے بین یدہ طبقن پیغمبر دے سامنے ہی تشت پہ علیہ مندین ان کا دھو دیا میں لٹھے ہوں تشت کپڑا ہائی میں ناد وان بیٹھا لازن دے بعد پیغمبر ہاتھ ودھائے تشت کپڑا ہٹائے قدر میں غور نال لٹھے ایزان ہوگا رد بن یافس ہوتے تازیاں کھجوراں پیغمبر چاہ کے دانا موہج پہ میں اٹھی گھڑا ات امنی یا رسول اللہ اللہ دا نبی تس سخید قریبو میں کوئی نال رلوہاں پیغمبر ہی کے دانا کھجور دا چائے میں لہتے رکھے حسان بن سو دیرہ دے جلے میں کھا دے میں کوئی مدینے لیاں ساریاں فنڈی بھول گئے ہیں ایو جیہاں کچھ ذائقہ ہاں جو میں ایسی کھجور کھا دی کوئی نہ آئی میں دانا کھا دے وقت میں منگے ات امنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں کوئی دانا دے پیغمبر ہاتھ چاہ لی تے آدھے میں کھان دا رہی ہاں تے منگ دا رہی ہاں زدنی یا رسول اللہ پی آدھے ہو پیغمبر ہاتھ لی تے حتی آدھ آمانی سمانیہ تا روتباد حسان آدھے میں منگ دا گیاں پیغمبر نیندے گئے جیدے میں آٹھ دانے کھا چکاں تے میں وات ہتھ ودھے پیغمبر مسکر آدھے فرمینے اجا تیری بوکھ نہیں لتھی نیدر میں یوں کھڑ گئی ہے میں اپنے آگ کوئے کہ حسان گیٹا سعادت منگ دے نبی دنیا دے پرگے مونے چافر صادق دا زمانہ تے کو پیغمبر دی زیارتی تھائیے نبی دے حتھوں تے کو خجوری نصیب تھائیے وات بچے خواب دیکھننا انہیں فطرت بزرگ گوڑا سائیسن نواجوئے نا میری بس سے حسان سجیندر خواب دسہ تے گئے وات خیال ایس تے دا چھیمہ ایمان موجود ہے انتظار ایچے رات دھمے میں تحجد بڑا واجب بڑسا اسر گریسا نمہ لباس پیسا خوش ہونا الموتر تھی کے سادقیال محمد کو والی دسیسا جو مولا میں گیڑا سادت ماندہ تو وہ جوئے نا میری پاس ہے تی چڑھے تیاری کر کے جلے ٹو رہے ہیں اے ہون سارا منظر دماغج ہی دیوے دے جو میں گسے ساں اپنے ایمان ہوں ادھے میں حیران ہویاں جلے میں در ڈپیاں اوہ منظر ہاں جلے میں خوابج لٹھا اوہ منظر ہاں جلے میں خوابج لٹھا اوہ منظر شکا اوہ منظر ہاں جلے میں خوابج لٹھا جیڑا منظر میں لٹا ہی خوابت میں حضرت دے گھر دا دروازہ عبور گیتے اوہ منظر میں دے سامنے جائیں جیو جائیں ممبر دے نبی ہائی اوہ جائیں ممبر دے صادق آل محمد بیٹھے لباس تا اوہ رنگیں اوہی طریقے نال اگوں حضرت اصحاب موجود ہیں ادھ میں اکا دیاں تے حیران ہویاں بینہ جدہ تپکن علیہ مندیل اوہ تشتے اوہ کپڑے امام تے سامنے موجود ہیں ادھ میں نادمت بیٹھا لازے دے بعد امام تشت اس کپڑے ہٹائے ادھ میں جیڑیاں کھجوراں کھا دیاں لکھے نظر آئے جلے امام جاں کے دانا ہوں ایک بات میں اٹھے گنا ادھ میں نے یبنہ رسول اللہ تو ساہی میں نانے دے وارس توجہوئے نہ میری پاس ہے صرف شریعت دے وارس نیوے نانے دے مزاج دے وارس ہو کردار دے وارس ہو صدنی یبنہ رسول اللہ نبی دے پتر میں کوئی ناد رلا ہوگا امام دانا چاہے میں نے حد رکھے آدھ میں جلے میں کھا دے میں کوئی وہ خواب اللہ ذائقہ یاد آئے وقت میں اٹھے گنا زدنی یبنہ رسول اللہ نبی دے پتر میں کوئی یاد آنا دے وقت ساہے کے آل محمد میں کوئی دے میں کھا دے آدھ میں مددہ گیاں امام دے دے گیاں حد تا ات آمانی سمانیہ تا روتا بات جینے نبی میں کوئی آٹھ دانے دتے ہاں امام جعفر صادق لٹن ادھ میں نام دانے وستے اٹھے ہیں مولا مسکرہ کے فرمن حسان رات اللہ خواب بھول گئے ہیں لو زادہ جدی لزدناگ اگر میڑے نان نبی تک ناوا دانا دتا ہودا میں جعفر صادق بھی دے چھڑے اللہ اینہ کا مزاد ایک بڑھائے پیدا کی تس نبی دی دین دی نسرت وستے نبی دی عمر چالی سال علی دی عمر دا سال دعوت زل عشیرہ پکنی و انظر عشیرہ تک الہقربین اے میرے پیغمبر اپنے تبیلے تو اسلام دی تبلیم شروع کر توجہیں نہ میرے پاس مجمع پیغمبر دا چاچا بیٹھے ابو لہاب اسلام دا دشمانے جلے پیغمبر نے آکھا جو قولو لا الہ الا اللہ طفلے ہو اسے آکے سن دے آسے جو تو جاتو گر آج تیدہ جاتو نظر آگے اساں تک کلیں دھنبے کھانے ہیں تے تہیرہی کچوڑی پکا کے تے سارے ہم کو رجا چھوڑے اگل کیٹی لوگ لگے گئے آوازیں گھتے ہیں مجمع پیغمبر نے پہلے اعلان کیتا ہے اسلام دا بھار آوکھا ہے ای تملیغ دا بھار آوکھا ہے میں جو آزر نہیں یہ کوئی انام کیا نسان یکن اخی وولی ووسی وزہری و بارس ممبر جیڑا میرے نال رلسی میرے بھرا بھی ہو سی میرے ممبر دے بعد میرے ممبر دا بارس بھی ہو سی میرے وسی بھی ہو سی سارے بندے چک رہے علی اٹھیں انا لہو یا رسول اللہ اجازت نے اوتا میں علی نال رلدان پیغمبر نے میرے علی کو نال رلائے پیغمبر دورے تبلیغ تھے کفار تھے مشرقین نے بچیاں کو سکھایا عبداللہ دلانہ سی گلی جو گزر سی تو سے سنگباری کرائے پیغمبر دی توہید ہو سی تبلیغ چھوڑے سی نبی طرین جلے غلن دا زخمی ہیں جناب ابو طالب پچھ دن میرے اللہ کے ہوئے چاچا میں دین دی تبلیغ شروع کی تھی ہے تے لوگ پتھر مرہنن فرمایا میرے اللہ کلہ کیوں میں نے بھی راہ علی کو نال گھنگیا کر رہا نبی دی عمر چالیس سال علی دی عمر ڈا سال پجڑ بدماشیہ کرینن او بی دا یارہ بارہ سال بچھوڑا ہیں ان اللہ علی دا نشانہ کو یہ دا پکا بڑھائے جہنے ناکھتے لگ دیئے اندھی حدی کوئی نہیں جہنے ناکھتے لگ دیئے آنکھ نال کوئی نہیں بال رونے تے دین کے گھروا لگائیں جو علی سالیاں پسلیاں تے حدیاں ترود لیتیاں او والا ان جناب ابو طالب پون تو ہاں دے پوتر تے بھتریچے کی دیئے زیادتی جناب ابو طالب فرمایا میں نام رو کہیں گا جو بالا کو سمجھاؤ تو جاری حیدرین اللہ کو مخلص بندے بڑے پسند دیں فَدْعُلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْ قَرْحَ الْمُشْرِقُونَ آوازِ قُدْرَةً نی مشرک کا پسند نہیں کریں دیں تو سن جیدے اہلِ اسلام ہونا تو سن عبادت خلوص آنی کر رہو وہ دینا میری پاس ہے تو ہوا ہوا کر رہے تھے بھاویں نہ کر رہے عبادت ہوئے تو آجی قربتانے لاللہ میں نسنا چانا جو علی کے کا مخلص ہے بس علی تے خلوص تاہب واقعہ سنا کے رہے نحن مرشان لولی میں نسنا رہی رسالد یاس سلطہ رہے رسالد یاس سلطہ رہے رسالد یاس سلطہ ہو کے نارے حلیہ مکرکہ آئی اے بولانا صاحب دی میہربانی ہیں جو انہا کو متوجہ کیلے مے گا تو آدے ہوتے گلہ کوئی نہیں بھوٹیوے ہیں میری پاس ساڑھے ملک دے نام ور شخصیت شہباز پاکستان قبلہ منظور جوادی ساکھ کو سنان دے ہو فضائلی سنان دے ہو رج کے مذہبی سنان دے ہو اوہ البزرگ میں ہاں طالب علم بیدانہ انہوں نے مقابلہ اللہ بچاوے نہ کوئی مقابلہ دی جرہ دے چھوٹے بڑیاں نے مقابلہ کرنے چھوٹے گستاخ شمار تھی توجہ ہے نا میرے باشا تسا رج پوچھ کے آبان دے ہو اللہ ہو جا دوالی مرضی چپ کر وہ دوالی مرضی میں پڑھنا عبادت سمید کے تسا سنونا عبادت میں چاہنا جو میری پڑھائی خدوس آنی ہوئے جو اللہ آتے میں خدوس کو پسند کرینا کہ میں دسنا چاہنا جو علی کو اللہ کے لئے مخلص بڑھائے خندق دا میدان ہے مدینے دا شہر ہے ہر پاس اخندہ کے افار تے مشرقین مکہ چوائیں مسلمانہ دی تعداد تھوڑی انہ کو بان کے انہیں مدینے ختم کر دے ہو نا حسن نقول لا الہ الا اللہ اکسن پیغمبر کو ملی اطلاع پیغمبر پریشان ہے پیغمبر دیکھ مخلص صحابی جنران سلمان ہے اوہ صحابی جنران پیغمبر شناختی کارڈ عطا کیتا ہے اوہ کی ہوئے نہیں چونکہ سلمان دا بتا نہیں ایران لوگ مذہب کریں انہیں انسا کو نہیں پتا تہلے والد دا نا کیا ہے دو جو ہے نا میرے پاس ہے تہلے قوم دے قبیلہ کیا ہے مسجد لبی دا دروازے تیر سارے لوگ سلمان دے انہوں انہوں جمل اپنا تعرف کرا جلے پیغمبر آئیں نا سلمان دے یا رسول اللہ دھیرا مرتبہ نسائیں دے میں کو بلا بلا تن کریں پیغمبر فرمائے ہون تعرف میں بیا کریں نا بلا کچھ سی کوئی نا پیغمبر شناختی کارڈ دیتا السلمانو من اہل البیت بلا نا کو جائے تا میری اہل بیتی جو ہے علید خلوص کتنا ہے عامر بن عبدو ود ای ود ہی گھوتا ہی جہنگے غلام ہی دے ہوتا ہی دا نہ رکھا گیا عبدو ود عامر بن عبدو ود ای آئے ای خندق دا جائے دا جائے گا ہی گیا تو خندق تانگ گئی ہی گھوڑے کو ہیڑی لئیے گھوڑے جمپ چاہے اے ستہ لگائے اتھا جتا پیغمبر خیمے دے اندر موجود ہاں ہی حقل ماری اوہ مسلمانو میں آ گیا ہی کوئی میرے مقابلے چاہوانا نا مجھوئے نا میری بس اے وقت وقت بڑا بہادر رہی شاہ سوار رہی ہکالے میں دین پر پڑھتے ہیں جو ہک جاتے ہیں ڈاکو ایک ویڑ گئے آنے ای اوٹ دا چھوٹا بچہ جا کے اندھیا چار لتاں اپنے ہاتھ بکڑ کے دے ڈھال بڑھا کے دے آئی اے چھوٹے بچے مرگی دا بچہ چاہیے بڑھتے ہونا بڑا بہادر آئی یہاں کہ این جنت کو ملتی تسغمون اوہ مسلمانو تو ہڑی جنت کین گئیے جد ہک بینالوادیں کریں دیو میں نے مقابلے چھاؤ مریسو شہید جو ہے نا میرے پاس ہے شہید بڑھتے ہیں شہید بڑھتے ہیں جنت مہی کو مارو مجاہد بڑھتے ہیں تا جنت جل انہوں دیر تھئیے انہوں دیر تھے ہیں ادل قد بہاتو منن ندائے کم بے جمحکم حل میں مبارز و بقفتو اس جبنو شجائے مواقع کو کرنے المناچز انہی کذالک اللہم ازل متسرین نحوال حرائز ادل سرینے سرینے میری آواز بھائی گئی تو اڑے چو مرد کوئی نہیں سرینے سرینے میری آواز بھائی گئی ہے جوان مردی مرد زینت ہوں گئی ہے تو اڑے چو مرد کوئی نہیں جلیں گستاخی کیجئے پیغمبر دے چہر دے جلال ہے فرمایا من لحاظ القلب یہ کوئی جڑائی کتے لی زبان بان کرے اوئیے لے اٹھے آئے ابو طالب تا بچڑا علی انا لہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اجازت ہوئے میں بنیا فرمایا یا علی میں کوئی اتماع میں حجت کرنڈے ہونا فات اس کو سرینے کی پیغمبر فرمایا یہ کوئی مقابلت بنیا جلیں کوئی نہیں لیا تے علی ولا ولا اٹھتا رہے جو میں کوئی بھیجو تے مولا دیر نہ کرو پیغمبر فرمایا یا علی وطنیڑیا نہ میں تے بھی تیاری آب کراؤں پیغمبر کیا کی تے الپسہو درعہو اپنی ذرہ جاکے علی دے مونیاتے رکھی اممہ مغوب امامہ تے ہی اپنا امامہ لہاکے بھرا علی دے سر تے رکھیا قلتہو سیفہو اپنی تلوار جاکے علی دے ہتھ جڑی تلوار نبیدی ہے ہتھ علی دے ہاں کملی نبیدی ہے موٹھ علی دے ہاں امامہ نبیدہ ہی سر علی دہ ہی جلے علی بنجل نے فرمایا یا علی عبالے نتیو میں تو ہدا تعارف کرا ہاں امامہ نہیں فرمایا علی بیا ویدے میں دہ بھرا بیا ویدے ابو طالب دہ بھتر بیا ویدے فرمایا نہیں بھارا ایمان کلہو الہل کفر کل آج کل دہ کل ایمان کل دے کل کفر دے مقابل چکا ہاں 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 نبیدہ امامہ نبیدہ نبیدہ او کھڑا ہی لل کریندہ کتین بھجڑا لہا دی بھجدہی بیندے تے فرمایدن یا کیا سائفرن روک آج چمک دی ہوئی تلوار تہدے سر دے بھائے آنڈی چلے مو لٹھے جو لوگ میں دے کل بھجدہ یہ نو چوان ہو سی کون علی بچے رہے تھے زرہ اپنا تاروخ کرا بولا فرمیدن میں کو تاروخ دی لوڑ نہیں میں تیک جانتا تو جوئے نا میرے پاس کون تری چو حکم انہیں میلے ترائے مطالب ان حکم انگیں کیڑا مطالبا فرمایاں پڑھ گن کلمہ تو جوئے نا میرے پاس میں علی کو بندے باران دا شوق نہیں تے بندے بندے دے بطر بڑھن تا کلمہ پڑھ گن نا جر بلاوچ خود بھائی مولا کہیں پچھا یہ علی تو سے لوگ ان کو مولد کیونے دیو فرمایا میں علی بندے باران نہیں آیا میں لوگ ان کو رہے ہدایت سڑڑایا میڈی تلوار وٹو ٹپ ویسی دہ جانم لگا ویسی میں موکہ دینا متا کلبہ نصیب تھیتا ہووے تے ساتھے پی چھو چال کے جنت وینہ ہو اللہ فرمیدن تو اترائے جو حکم رہن ہے پہلے جالتا ہے جو کلمہ پڑھ گئے وہاں دے سہیں توحید بہتے مزاد ہیچ کوئی نہیں ہی میں کلمہ نہیں پڑھتا حضرت فرمائے واپس لگا مان وہاں کیا سکلے نائے سانے نال انگامہ نائے زنانیاں میں ملگیوں کو تبل بریسن اوندے چیم آٹا ہے کوئی فیدہ ہے جو زنانیاں تانے مار ہیں حضرت فرمائے جو کلمہ ہی نائے پڑھتا تے واپس ہی نائے مہنا ہے بات لہیا آنا علیہ بنو ابی طالب میرا نا علیہ میں ابو طالب دا پت رہا اگرئی 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 تُساں گفوے کریمی بے میں تو آڑنا لڑنا نہیں چاہتا بولا فرمائے نے تو لڑنا نہیں چاہتا تے میں تے کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہاں ہی حضرت نال نفسیاتی جنگ شروع کی دیئے لٹھے گھوڑے دی گھردن دی تلوار ماری گھوڑا مر گئے ایک نفسیاتی جنگ گئی تاکہ علیہ بنو انہیں گیڑا گھوڑے کو ماری کھڑے انہا واپس بنو انہا لڑا پرو گے رام کوئے نہیں لیکن او کی میں گر رہے ہیں جہنہا اللہ نا حدی رکھے ہوئے ماں نا حیدر رکھے ہوئے مبارزہ شروع ہوئے ایک پاسو عامر بن عبد وقت اپنے زمانے دا بہاتر بے پاسو اللہ دا شیر نبی دا بھیرا توجہے نا میری پاس شریفان دی لک قرآن دا محافظ دین دا ملدگار انہا علی دے حد تلوار انہا عامر بن عبد وقت دے حد تلوار دیکھڑا انہا اصحاب پیغمبر جو بڑھدہ کیا ہے جلے نو بہاتر لڑن لگن بلکل روایت الفاظن زمین جو دھوڑ اٹھئے دیکھڑ دی کوشش کرنن پتہ نہیں لگدہ جو ہویا کیا ہے جلے دھوڑ بیٹھئے انہا لٹھے اب تو وقت سینے دے اٹھے علی بیٹھے رک دے ہوئے صاحب علاولن آدھا ہوئے پسینہ رک گے جو اج اللہ نے علی کو فتح لیتی ہے بڑھدہ کافر ہتھ آگے اے میں خوش تھی تھے بیٹھے ہیں جو انہا لٹھے ہیں جو مولا عامر بن عبد وقت کو چھوڑ لیتا ہے علی عامر بن عبد وقت کو چھوڑا ہے اے نا دے چھے نا تے پسینے چھٹے ہیں بھئی اللہ جانے وقت کیا پڑھ دے دیکھو دیکھو یا رسول اللہ یہ دہ بڑھدہ کافر مسے ہتھے آئے تو آرے بیرار چھوڑ لیتا ہے فرمایا خبراندے کیوں ہیں جو جائیں چھٹے ہوئے کو پٹڑائے پکڑ کے چھوڑے ہو والائی پکڑ سکتے ہیں خبراندے نہیں علی آنا پہ آپ مجھ گنائے پس میں دسنا چاہنا علی مخلص کتن ہے علی دے کردار جکر بطن اللہ دے جھلک کتنی روشن ہے علی عامر بن عبد وقت سر اڑائے فاخرانہ عمداز اللہ چلتے آئے اصحاب پیغمبر ادن یا رسول اللہ بھیرا کل پچھو یہ پکڑا ہستے چھوڑا کیوں ہیں یا علی پچھتے اندساؤ فرمایا میں اوکو زمین تے سٹھائے طفلہ علا وجہی اوہی بطہ حضید میں ہم شرافت دپائے کر اوہ اپنا نجس لحاب میرے جسم تے سٹھائے میں علی کو غصہ آئے پہلے غصہ ہی جو لا الہ الا اللہ دا دشمن ہے محمد الرسول اللہ دا دشمن ہے قرآن دی حکامیت دا دشمن ہے اسلام دا دشمن ہے اے آئی میں دا غصہ خدا دی وجہ دوں جل میں دی ذات دی توہیر کی دیئے میں دا غصہ شامل تھے تو یا رسول اللہ تُسا جان دیو میں علی ذاتیات لڑی کا رہنا سلام علی ذاتیات لڑی کا دا ہوں علی دی گل جلن نبی سنگی مسکرہ کے فرمینن جا علی اگر خلوص اتنے دی کیامات ہوئے ترازو میں نبی دی حقیچ ہوئے ضربتو علی جن شوم الخندق افضلو میں عبادت سکلین شاہ علی؛ چھلو سے اتنے تیوی ہیت ضربت ہیت پاسے سکلہ نبی عبادت ہیت پاسے مستانیہ! زندہ! نفیزیہ! نردہ! ایفادہ تشکلیت ایفادہ! ایفادہ پرانچار صلوہ! اللہ علی؛ اللہ علی؛ مہرم دی رات بدور دین آن دین آن دے وجڑا دین نزدیک آگئے مڈا دی لادے آج زہرہ دے ہوں پتر دی غربت سناوا جے کو لوگ حسن عمیر آدن اللہ زہرہ کو لوگ پتر دیتے ہیں دنہ حسن عمیر؛ بے دنہ حسین عمیر؛ امت انہ سلوک گیتے ہیک دا جنازہ تیرہ دے ہائیں بے دے جنازہ تیر مرے دے رہیں ہیک دا کفن کوئے نہیں بے کو کفن بھیڑی پوایا تا سفیدہ جدہ کبرستان چھو ولے کفند رنگ بدل گیا ہے شریف ہوئے دے سو تو سنگھنے ہٹھے جو جنازہ کبرستان چھو واپس ولے ہوئے اے ہیک جنازہ مظلوم حسن گا جرہ کبرستان چھو واپس ولے تاریخ دیئے اے مسموم امام مسموم دا مطلب ہے جے کو کئی دفعہ زہر ملی ہوئے زہر ملی ہوئے ونہا نانے بھی کبرتے ذری کو ہانا لاوے ہا شفا مل ونہا جڑی آخری دفعہ زہر ملی ہوئے او عام زہر نہیں او کو ادن زاہرِ ہلاہل ہکالے میں دین لے جملن زاہرِ ہلاہل اینی خطرناک تے ظالم زہرائی اگر دریاج سٹی بنجے ہاتھ چلدہ پانی رکویں گا دریادیاں مچنیاں بہرہ ویندیاں ایا زہرائی ملی زہراد لالکوں جتی جو دا بنت اشحس تلت ملی امیر امام دا مزاج ہے دین کو روزہ رکھ دے ہاں رات کو اللہ دی رج کے عبادت کریں دے ہاں ہن روزہ دار چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوگی اگر روزہ دار گرمی دا روزہ رکھے نہ وات روزہ دی افطاریے لے جتنہیں رج کے پانی پیوے رات دے کہیں ملے وات پیاس لگ پوندیے کو امام کو ملی ہے انہاں کئی دفعہ زہر بھیڑی کو ہن پی آرے انہاں علی دیاں دھیاں کیا کرے نہ جائیں برتن چو حسن بانی پیوے آنا زہرا دیاں دھیاں ہوندہ موہ کپڑے نال بند کر چھوڑے نہ تاکہ جو دا والا زہر نہ لے تو اسے سمجھ گئے حجرکو ماللہ این ظالم عورت کیا کھیتے زہر رکھی اس کپڑے دے انگل نال زہر پانچ ملائیے سارے دین دا روزہ دار امام ادھر آتے لے جلے آکھ کھلیے نہ تے حسن بانی پیتے جی میں جی میں بانی حلہ کی جو گزردہ گے آگ وردہ بڑھدہ گے جل جگرد زہر پہنچئے پڑھا اِنَّا لِلَّا ہِوَا اِنَّا الْحِرَاجِعُونَ حسن تا جی زندگی مب گئی جلدی نال اٹھے نانے دی کبردے نانا مسموم پتر میں لڑا آئے آگے سلام کر رہا کبردہ تاویز ہانا لوے ہا جگردھر ویندہ ہا آج کوئی ہی ہو جائیں زہر آئی جی میں جی میں وقت بزردہ گے جگرد کباب تھیدہ گے نانا میں بچدہ نہیں نانا میں کو کبرد جا دے نہیں کبری چوہازہی آلے میں دین دے جملے دیں کبری چوہازہی حسین جے کوئی آنے دے ہوئی تنانے دی منہ کوئے نہیں وقت در رہے دکھی مادی کبردو اما پتر چھیکڑی سلام کرن آئے اما میں دی زندگی دے آخری دن دیں کبرہ اقبال حسین مقصود پوری پڑھ دے پہنے جلے حسن مادہ سلام کی دینا بطولہ کے میدہ لال نانے دو نونجے میں زہراں مادہ لگا آمیں حجرکم علی اللہ جدہ ولینا حسن طاقت مک گئی دیوارہ میں آسرے گھندا ہے غریب جلے بستر دے آئینا قاسم دی اما دی مولا انے لگ دے جو میدہ قاسم یتیم تھی وڑا لے تو آنے آخری ویل ہے میدہ دل آدھے تو آنے ہم بھینی کوئی دے لانے وہاں فرمایا نہیں نہیں قاسم دی ماہ جا رات دھیر کھڑیے میدی امینی بے آرام حسن میدی جیویں نبسی میں گزار چھڑے ساں حجرکم علی اللہ حالت کے لیے سید دی کہیں لے سجے کروٹ کہیں لے خبے کروٹ جلے جگر دی تپش وڈیے نا ادھے قاسم دی ماہ میدہ لال میدے سینے تی سما قاسم دی اما انے لے قاسم کچائے تے حسن دے سینے تے سما چھوٹے بچہ دی آلہ تے آنکھ بعد اچھ کھڑ دیئے کل پہلے کرنے اما کیو جیام گرم بستر ڈیتائی مادی میدہ لال بستر نوی ہیوی بابی دا سینہ بابا لازے دا مہمانہ روگن روگن زہرات وارڈے سینہ بابا لازے دا مہمانہ جلے تحجت تبیلت ہے نا میرے امیر امام حق الماری قاسم دی ماہ ہون میرے امیر بھینی تحجت بست جاگیاں ہو سینہ میرے امیر بھینی کودے اطلاعاں کچھ اطلاعاں دے منیاں سوکھیاں ہوندیاں کچھ اطلاعاں اوکھیاں ہوندیاں اطلاع ہے جو حسن دا آخری بھیلے آپ ون نہیں سکتی عجر کم علالہ پوتر چھوٹا ہے سنیاں دے نہیں سکتا اور قاسم دی ماں قاسم دا حلیہ ایو جیاں بڑھائے جو آلیہ کو پچھنا نبوے والا دی ترقیب بدلیے تھوڑی جنہیں خاک چاکے قاسم دے سر رتھ بوائیے اما میں ایوے لے رات لیکن وننے میں دا لال ونے پوپیاں دا سلام کر رہا آلیہ دے ویڑی جاں قاسم کا دبرکھیں آلیہ دی دی بیٹی مسلطے جنہیں قاسم دی حالت دی تھی اسنا روکیا دے امی کل سوم آپنا بڑھگا چاہیا حجرکم علالہ لگنا ہی میں حسن لازدہ مہبان ہے اما دی جائی تائکو کی میں پتہ بھا جا جیڑی میں لے قاسم دی شکا لینا میں کو لگنا ہے جو میں وجڑا روالیا حجرکم علالہ حجرکم علالہ حجرکم علالہ حجرکم بھینی غریب دیاں نہل آیا کربلا دا غریب پہلے آئے جیلے ڈٹھے حسن کو تڑپ دا آدھے کہیں ظلم کیتے یو میڈا مظلوم بھی رون کاسم دی اممہ ڈرسے ایو برطانے جہن دی وچو تیلے غریب بھیرا گھوٹ پانی نگھرے امام حسین برطان چائے یا برطان دی وچو ہیک قطرہ زمین دی ڈٹھے سیدوں میں کو معاف کرائے زمین دی قطرہ زمین پھٹ گئیے تاریخ آدھے اجاں بھیڑی نہان آیا جکر کے ٹکڑے کپیڑ کپیڑ پہلے آوانے لگے کاسم دی ماہ کشت جھلڑا لگیے جلے حسن آدھے اٹھے نا بھیڑا لیے رکھوں آدھے کاسم دی ماہ جلدی کر ملے ٹکڑے لکاں امیڈیاں بھیڑا برداشت نہ کر سب سے نہ مائیک سا حسن مولان تم اپنے ٹکڑے دکھاؤنا برداشت نہیں کریں گا اللہ جانے کیوں دنی حالت ہے شام دا بزار ہے یزید دا دربار ہے اے حرامی تخت بیٹا ہاں تخت تنگی سیدی تے حسین دا سر را اے ظالم چھڑی نال رمال حدین دا ہاں چھڑی ہو سایاں دے چہرے دے لائے دا ہاں سکینہ دے ہاتھ بناد ہو دے ہاں آدھے بابا میڈ آواز نہیں لگ دا روگن روگن ہر بندہ اپنے کبر وستروں دے حضر کمال اللہ نہیں پتا اگلا مہرم کہیں گے زندگی چھو ہووے یا نہ ہووے حسن مولان تو اپنے جگر دے ٹکڑے دکھاؤنا برداشت نہیں کریں دا آئیے زینب تے امی کل زوم بھرا دا سر چھوڑی جو پاتے وین کر کے دے کائیں ظلم کی تے میڈا مظلوم امیرون ستاری اکھ مولا حسن تو امیریں جو تیڑی بین تے دا سر چھوڑی جو پاتے حسین کے دا غریبا جہنگا سر چھوڑی جو پاوڑا لگوئی نا کربلا دی گرہ مرے گا ہی حسین دے سر چھ تلوار لگیوڑی آئی کاتل دے حد چھوڑی جو حسین دیاں ظروفہ ہیں کہ تلوار مرے گا ہاں ودھ ہٹ وے گا ہاں ودھ تلوار مرے گا ہاں ودھ ہٹ وے گا ہاں نالالا سپیہ دے حرامیاں مرے گا کیوں نے آج میں سننے آدیا کو حسین نال بدا پیارے میں تھک دنے پیارا تریاں سو قبول بھرماوے حسن تو امیر تے دا سر بین جو دی چھوڑی جو پاتے لیکن آدیا کربلا مجبور آئی حسین نصر چاوانا لگوئی حسین آئے غازی عباس آئے کڑی جوان آئے میں اکسا حسن مولا تائم بھینی کو سدھے بھراما کو اطلاع لبی دیتی بھراما کو بھرا پیارے ہوندن بھرا این میں آئین جی میں جھک دو پانیاں بے دو آمدے شلہ اوکھی لے بھرا ہوندن کڑا غریبا کربلا دا غریب کھوڑے دے سوارائی ڈا محرم دی دھنکی دیگے رہی کئی لے کھوڑا اکبر دی لاش تو گھنوئے دا کئی لے قاسم دی لاش تو گھنوئے دا ایوہ ہو جادا کومو آم نا ماتے دو آم ایوہن کرام اوہ شریف ہو جادو میں دیا بھیڑیں گلیاں رہے گئے رجل رکمال اللہ کومو آئیوہن کرام آم نا ماتے کوم میں اکسا میں دن بھوئے سی میں زخمیاں میں دن بھوئے سی میں دیا بھیڑیں گلیاں رہے گئے سدیندہہا مدد والا کوئی نہ حسن آئے حسین آئے بھرا حسن دا سر جھولیج پائے دعا مگئے شدہ بھرا دے سامنے بھرا دنیا تو نہ دورے حسن وسیعتا شروع کی دیا نا غازی میری آدیا دی بارت ہو بھی سارے گواہ بڑھ ونجو تو ہڑا امام میرے بعد حسین روح پرواد کرگے انہا لیلہ ہے و انہا ایرہ راجعون بھر میں تو ہڑے کول کچھ نہ اگر کچھ جوان دنیا تو دور ونجے ساتھ کول پہلے اون دی قبر دائے تمام ہوندے میرے کول کچھ حسن دی قبر کی تھا بڑھیں تاریخہ دے اتھائیں بڑھائیں جتا نبی دی قبر آئی اجا قبر مکمل نئی ہوئی ایک لشکر خچر دے سوار تھی کے آئے آتے کہیں دی اجازت نال حیاء کرو ساڑے نانے دا خجر عجر کمال اللہ دی ہی چڑ پائے حسن دا چنازہ تیار ہوئے بھیڑی کفن پوائے میں اکسا حسن مولا تیڑی چنگی کے سواندے بھاویں جو تڑپ دا رہیں تیڑیاں بھیڑا آزاد آئیں تیڑا کفن پوائے نے تیڑے کفن دے ستر تیر لگے نا بھیڑی تیر چھکے لیا رائیں تیڑے کفن دے چھکے لیا رائیں تیڑے کفن دے چھکے لیا رائیں تیڑے کفن دے چھکے لیا رائیں تیڑے کفن دا چھکے لیا رائیں تیڑے کفن د پاوہائے نا تیڑے کفن دا چھکے لیا رائیں تیڑے کفن دا چھکے لیا رائیں تیڑے علاق 대 مسоч 사람들이 تیڑے کفن در لاس موسیقی